حضر آباد میں آر ایس ایس کے تین دیورسی ایک کاریکہ میں مہن بھاگوت نے بڑا بیان دیا رہا انہوں نے کہا کہ بھارت پارمپرک روپ سے ہندو تبا دی رہا ہے اور اس کے بعد بھاگوت نے کہا کہ یہاں دھرم اور سنسکتی میں بھی بھنتاؤں کے باوجود سنگ دیش کی 130 کروڑ کی آبادی کو ہندو سماج ہی مانتا ہے بھاگوت نے کہا کہ جب آر ایس ایس کسی کو ہندو کہتا ہے تو اس کا مطلب ان لوگوں سے ہے جو بھارت کو اپنی ماتر بھومی مانتے ہیں اور اس دیش سے پیار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت ماتا کے بیٹے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کون سی بھانشاہ بولتا ہے یا کس دھرم کا انویائی ہے وہ کس پرکار کی پوجہ آرچنا کو سویکار کرتا ہے یا نہیں اس لیے وہ ہندو رہے تک کسی کو چھوٹ رہا نہیں ہوں کیونکہ سنگ جب ہندو کہتا ہے تو اس کو پیچھے تین باتیں ہیں جو بھارت کو اپنی ماتر بھومی مانتا ہے بھارت کے جن جل جنگل جمین جانور سہی بھومی پر پریم کرتا ہے اس کی بھکتی کرتا ہے اس بھارت کے سرو سماویشت سرو سویکار کرنے والی ادار مانوتا سانسکرٹی کو جو اپنے جیون میں اتارنے کا پریاس کرتا ہے اور بھارت کی یہاں نیتی پوروک سانسکاروں کو انوش آسن کو ماننے والی منوشن جیون میں منگل سوزن کرنے والی سمپورن سروشتی کو مطر بھاو سے کلیار کی اور اگریسر کرنے والی یہاں جو شریفت سانسکرٹی ہے دیشکال پریستیتی نوروپ آچرن کا جو اپنے جیون میں آچرن کر کے پورسکار کرتا ہے ایسا کوئی بھی ہو کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو کسی بھی پرامتہ کا رہنے والا ہو کسی بھی اپاسنا پدھتی میں پوجا کرنے والا ہو یا کسی کی پوجا نہ کرنے والا ہو وہ بھارت ماتا کا پتر ہندو ہے اور اس سرکھ میں ہمارا 130 کروڑ لوگوں کا پورا سماج سنگ کے لیے ہندو سماج ہے سنگ تو سب کو اپنا مانتا ہے سنگ سب کا بھلا چاہتا ہے سنگ سب کو ایک سوٹر میں پیرونا چاہتا ہے انت بنانا چاہتا ہے وہ کیا مانتے اس کا پرشن ہے ہم کیا مانتے اس کا پرشن نہیں ہے موسیقی موسیقی